بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین نوزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودر وی سودرات زید وزیر آباز زیدہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاتب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی ہمارے اس چینل پہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے سچائی اور دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ بہترین طبی دسخاجات اور رموز و مقات سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے ہمارا یہ چینل طبعہ اکرام کے لیے بھی ہے اور شائع کی نیت طبعہ کے لیے بھی ہے جو طبعہ اکرام ہے وہ ہماری ان ویڈیوز کو غور سے دیکھ کے دسخاجات بنائیں تیار کریں اور اپنے مریضوں کے استعمال کروائیں اور جو مریض حضرات ہیں وہ بھی ان دسخاجات کو جن کو وہ سمجھ سکیں استعمال کریں انشاءاللہ بالمزاج استعمال کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فائدہ ہوا آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا دسخلے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ خوشک درم مزاج کا حامل ہے اور اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ جن کے مادہ منویہ میں جرسیم کی شدید کبھی ہوتی ہے اور بن خصوص بعض لوگوں کے جرسیم بلکل ختم ہوتے ہیں ڈیڈ ہوتے ہیں یا بلکل سیرے سے ہوتے نہیں ان کے لئے یہ نسخہ بہت اعلیٰ ہے مفید ہے اس کے مسلسل استعمال سے اگر اللہ کو منظور ہو تو جرسیم جو ہیں وہ بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور پس سل کا خاتمہ ہو جاتا ہے پس سلز کے لئے بھی یہ دعائی بہت اچھی ہے اس سے پہلے کہ میں نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کروں اس کا تمام طریقہ آپ کو بتاؤں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کے حدمت میں پہنچ رہے ہیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف یہ نسخہ جو آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تخمے سرس ہے تخمے سرس کو تخمے شریم ہی کہتے ہیں پنجابی زبان میں شریم کہتے ہیں اس کو اور طبی زبان میں اس کو سرس بولتے ہیں تخمے سرس ہے یہ پنساری کے دکان سے آپ کو مل جائیں گے یہ آپ نے لینے ہیں ایک پاؤ تخمے سرس ایک پاؤ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے میتھی دانا یہ میتھی دانا آپ نے لینا ہے آگ پاؤ تخمے سرس ایک پاؤ میتھی دانا آگ پاؤ یہ دونوں دعائیں اپنے ابدر بہت زیادہ فائد رکھتی ہیں ان دونوں دعائیں کا مل کر مزاج بنے گا خوشک گرم خوشک گرم مزاج کی یہ دعا آپ نے کسی ان دونوں دعائیں کو لے کے صاف کر کے باریک پیس کے کسی ڈبے میں رکھ لینا ہے یہ خوشک گرم مزاج کی دعا تیار ہوگی ہے ایسے لوگ جو آج کی مادہ کی وجہ سے اسابی رتوبات کا جسم میں زیادہ ہونا اس کی وجہ سے بلغمی مزاج کی وجہ سے مردانہ کمزوری میں مقتلا ہوں مردانہ مسائل میں مقتلا ہوں سرط انزال میں مقتلا ہوں جراسی میں کمی کا شکار ہوں یا آج کی مزاج مزاج کے مریض جو ہیں ان کے جسم میں اسحابی مزاج کے مریضوں کے جسم میں اگر ایسا کوئی نقص پیدا ہو کہ جس سے جراسیم بلکل پیدا نہیں ہو رہے بلکل مردانہ جراسیم جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے تو ان مریضوں کے لیے یہ دعا جو ہے آپ اللہ استعمال کروائیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سے ایک سے دو ماہ میں جراسیم بننا شروع ہو جائیں گے اور جن لوگوں کی جراسیم تھوڑی مقدار میں ہیں وہ تو اللہ کے فضل کرم سے ایک ماہ میں جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں ایک سے دو ماہ میں جن کے بہت زیادہ کام ہوں بلکل نہ ہوں وہ بیرد جربہ یہ ہے کہ ایک دو ماہ میں تھوڑے تھوڑے بننا شروع ہوتے ہیں پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگتے ہیں اس وقت ایسے مریضوں کو ذرا اور طبیب جو ہے وہ مزاجوں کے مزاجوں کے مطابق استعمال کریں مزاج جو ہے اس کا طب میں بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی بات ہے مزاجوں کے مطابق درست تشخیص کر کے ہی صحیح جو ہے وہ لاج مالجہ کیا جا سکتا ہے مزاجوں کے مطابق اگر آپ کو مزاجوں کا صحیح پتہ نہ ہوں مزاجوں کے مطابق آپ لاج مالجہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر آپ کام جاب نہیں ہو سکتے اس کے مسائل ایسے یہ کہ لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا اب اس نسخے کا طریقہ استعمال بھی آپ سن لیں اس نسخے کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس نسخے کو عادی جمع صبح دوپیر شام خالی پر پانی کے сاتھ استعمال کرنا ہے کھانے سے آدہ گھنٹا پہلے کھانے سے آدہ گھنٹا پہلے اس کو استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر کوئی وندہ اس کو ویسے استعمال نہ کر سکے تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں قابلی چنے کے برابر اور چار چار گولیاں چار سے چھے گولی دل میں تین دفعہ اپنے استعمال کرنی ہے کھانے سے پہلے اس دعا کے استعمال سے انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ظاہر ہوں گے جو استعمال کرنے والا ہی جانے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عزیز و قارب کو اپنے استعمال میں رکھے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ